کشمیر کراؤن کی پیشکش آج کی سرکھیاں پیش ہیں مقامی اقبارات سے آج کی سرکھیاں اور پیش کر رہے ہیں رفی صوفی اسلام علیکم آج میں کی تین تاریخ رمضان نوارکی ناؤ اور دن جو اتوار کا ہے انہی سنڈے اٹھاتے ہیں آج کا پہلا اقبار جو میرے ہاتھ میں روز نمہ تامیل ارشاد ہے اور اس کی ہمشہ سرکھی پڑھتے ہیں تین کمسنوں بزرگ خاتون نرسنگ آرڈرلی اور دو کمبوی کے تیرہ افراد سمیت مجید سطح اس افراد کے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ مصبت سری نگر مرسو کا ہنسہ عبور جمعہ کشمیر میں متاثرین کی تیدا چھ سو چیہ سر تک پہنچ گئی اب تک دو سو چپن مری شفایہ باتھ لکم ایشل پورے کشمیر کو تا حکم ثانی ریڈ زون تصور کیا جائے گا انتظامیہ کا سبی دس ازلہ میں ریڈ زون جیسی پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ ہم اس وقت پابندیوں میں نرمی لانے کے متحمل نہیں ہو سکتے سوائی کمیشنر پی کے پولے لالدہ دسپتال میں بچے کو جنب دینے کے بعد خاتون کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ مصبت دو ڈاکٹر اور سمیت طبیعی عملہ کے دس افراد کارنٹائن منتقل اور انززون علاقوں میں ٹیکسی میں ڈرائیور کے علاوہ دو مسافر ہی سفر کر سکیں گے مرکز مسافر پروازوں پر پابندی میں سترہ میت تختوسی ڈاگر پڑا پلواما میں مسلطہ سادم مارے دو جنگ جو جام بہک دو مکان تبا علاقے میں پرتشدد جڑپے متعید مضروب انٹرنیٹ سیویس مطل راجوار ہنوارہ میں جڑپ جاری وسی علاقہ محاصرے میں تفصیلہ سامنے لانے میں پہر نہ کی جائے فوج اسے کوئی سرکی سماعت کریں ٹانل کے آر پار موسم کا جارہانہ روک کشتوار میں دو خواتین جان جمع گنڈ کفارہ میں پانچ افراد موزاتی طور بچ گئے اوڑی میں شدید سالہ باری گاندربل کرونا وارس پاک سبی چودہ مریض شفایاب احتیاط لازمی ڈپٹی کمیشنر ضرورت مندو کو ہر سہولیت میسر مزدوروں میں راشن کے تقسیم جائے ورس ایک اور سرکی سماعت کریں ماہ سیاں میں پٹن کے بیشترے علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی مقامی لوگوں نے کیا محکم پی ڈی ڈی کے خلاف ناراض ہی کا اصحار بارت میں کوئی نائنٹین کی لہر شدید تر ایک دن میں اٹھاسی اموہ چودہ سو گیرہ متاثر مریضوں کی تعداد ارتیس ہزار تک پہنچ گئی اب تک تیرہ سو کے قریب افراد از جان دلی ماراشٹرہ میں ہر سو خوف احراس تیرہ ریاستے اور مرکز کے زیرے انتظام علاقے عالم گیروبا کی زد میں دس ہزار اٹھارہ مریض صحت یا وزارت صحت کے آداد شمار کرونا کے ہر مریضوں کی تعداد چونتیس لاکھ سے متجاوس محلق وائرس کو روکنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا نہیں کیا گیا گوتریز طاقتور ممالک الزام تراشی کے بجائے عالم گیروبا کی خاتمے کے لیے مل کر کام کریں گھروں میں رہیں لا پرواہی نہ برتیں امرجنسی ہو تو ہلپ لائن نمرات پر رابطہ قائم کریں حکومت جمہور کشمیر کرونا وائرس کا شبہ ساٹھ سالہ شہری کی امارت سے قود کر خودکشی کرونا متاثرہ افراد کے شفایاب ہونے کی شرح حوصلہ افضاء جمہور کشمیر میں سہتیاب ہونے والوں کی شرح 38 فیصد امواد کی شرح محض ایک فیصد کم جونگ یومی میں تقریب کی تصاویر میں آئے نظر موت کی قیاس آرائیوں پر لگی روک ممبئی کا سیاہ لاکڈاؤن میں کشمیریوں کا مہمان بن گیا کشمیر کے لوگ کافی مہمان نواز اور کشمیر واقعی زمین پر جنت ہے سیاہ کے تاثرات امریکہ اور چین میں کشیدگی بڑھنے لگی چین کا احساب ہوگا اور اسے قیمت چکانی پڑے گی ڈونالڈ ٹرمپ کے مشیر کا انتبا بیجنگ نے کیا امریکی الزامات کو مسترد سینگر ٹائمز سے چند سرکیاں سمات کرے کرونا وائرس کے خلاف ویکسین کے لیے بیر گیٹس نے دولت کا گیٹ کھول دیا آگلے نو مہینوں میں دوائی کے تیار ہونے کے امکان کا دعویٰ کام صرف سے جاری دل کا دورہ پڑھنے سے میڈکل کالیج بارام اللہ میں خاتون چل بسی کرونا وائرس پروٹوکال کے مطابق آخری رسومت ادا کی گئی اور ناظرین سرنگر ٹائمز میں خبر بھی سماد کرے بلی اپنے بیمار بچے کا علاج کروانے اسپتال لے آئی اور آخر میں ناظرین سرنگر ٹائمز سے ہی ماہولیاتی تناو یا اقتصادی عوامل مغربی معاشرے کے زوال کی وجہ کیا ہو سکتی ہے خدا حافظ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ